ایک ویڈیو ہمارے پاس آیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن ایک ہزار مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے جنت میں اس کو اس کا گھر دکھائے گا ویڈیو دیکھئے جو جمعہ والے دن جو آج جمعہ کا دن ہے جو جمعہ والے دن ایک ہزار دفعہ درود شریف پڑھے گا آج کے دن کل کی مغرب سے لے کے آج کی مغرب تک جو ایک ہزار دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ موت سے پہلے اس کو جنت میں اس کا گھر دکھائیں گے یہ درود شریف کی فضیلت ہے جو سارا وقت درود شریف پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام غیب سے بنائے گا یہ بات صحیح نہیں ہے ہاں جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کی بہت فضیلت آئی ہے اور اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے چنانچہ امام بیحقیر حمد اللہ علیہ نے السنن القبرہ میں یہ روایت نقل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جمعہ کے دن اور اس کی رات میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجو جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نادل فرماتا ہے یہ حدیث بلکل صحیح ہے اس لئے جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجنے کا احتمام کرنا چاہیے لیکن جمعہ کے دن ایک ہزار مرتبہ درود پڑھنے کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں آئی جو روایت ہے وہ یوں ہے جس نے جمعہ کے دن مجھ پر ایک ہزار مرتبہ درود بھیجا وہ موت سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لے گا اس روایت کو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے ذعیف الترغیب والترہیب میں منکر کہا ہے گویا یہ روایت منکر ہے اور جب روایت منکر ٹھاری تو اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا مشروع ہے تو ہم کہیں گے کہ تم نے بالکل سچ کہا لیکن لماذا تقیدوها بی الفن این الدلیل لکھ لیکن تم ایک ہزار بار کی قید کیوں لگاتے ہو اس کے لئے تمہارے پاس دلیل کہاں سے آئی پتا یہ چلا کہ ایک ہزار مرتبہ کی تحدید کرنا اس کے لئے دلیل چاہیے اور روایت کے بارے میں ہمیں پتا چل گیا کہ یہ روایت منکر ہے لہذا اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہاں اتنا ضرور ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجنے کا احتمام کرنا چاہیے موسیقا